ان کیوں تین ہی ہوتے ہیں سوال فکر نہیں کریں کوئی غیرتنی دلکار ہی نہیں جی بھارکہ مسلم میرا نام بھارکہ مسلم نہیں سمجھے اکسہ رکھ جائیں اکسہ اللہ تعالیٰ نے اکسہ سے سوال کروایا ہے سوچیں ذرا مسلمانوں کب ہمیں خیال آئے گا یہ اکسہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں منع ہے اور اگر منع ہے تو اس کے ریفرنس سے آپ جواب دیں جب پاکستان کی اکسہ یہ سوال کریں تو فلسطین کی اکسہ کیسے پچھاؤں گا میں سمجھ گئے نا بات میں جواب دیرتا ہوں اکسہ آپ کا کیونکہ سوال آپ کا درست ہے میرے سیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے مگر اسلام ایک فرد کو ایک خاص لیبرٹی دیتا ہے آپ وہ لیبرٹی چھین نہیں سکتے اور اسلام صرف اللہ عز و جل غور سے سنیں پلیس یہ مین چائل سنیں غور سے بوئیس سنیں غور سے اللہ کے علاوہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ڈالی جا سکتے جو پابندی اللہ نے ڈالی ہے وہ جو بھی اس پابندی میں ایڈ کرے گا وہ تاغوت ہوگا جو ازادی اللہ نے آپ کو دی ہے وہ کوئی بھی چھینے گا وہ تاغوت ہوگا یہ سب سے بڑا گناہ اسلام کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا گناہ اس بندے کے لئے جس کے پاس تھوڑی سی بھی پاور ہو جیسے ایک باپ کو بیٹے کے اوپر ہوتی ہے جیسے ایک شوہر کو بیوی کے اوپر ہوتی ہے ایک ماں کو بچے کے اوپر ہوتی ہے یہ چھوٹی بھی پاور اگر اس نے میس یوز کر دی اور اسلام کا نام لگا دیا تو یہ تاغوت ہے تو جوائن فیملی سسٹم آٹھ نو ایسے کام مجبوراً کرواتا ہے جوائن فیملی سسٹم جو ہے سسٹم اللہ کی طرف سے دیکھیں اس کا نام ہی سسٹم رکھا گیا سسٹم سسٹم کو عربی میں کہتے ہیں دین عربی میں سسٹم کو دین کہتے ہیں ڈال یہ نون دین جس کو آپ انگلیش میں سسٹم بولتے ہیں اس کو عربی میں دین بولتے ہیں تو یہ نیا دین ہے چھوٹا سا چھوٹا سا ایک دین میرے نبی نے پریزنٹ کیا اور ایک عثمان جنجوہ صاحب نے میہوالی میں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے ابا جی کو بھی اپنی امہ جی بھی کو اور ان بھائیوں کی بیویوں کو بھی ایک ہی کیمپس کے اندر رکھاوا تھا کیونکہ وہ بزرگ تھے اور انہوں نے ڈسین لیا اور سارے ڈسین بولتے ہیں اور اسلام کے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے تارے معاملات کی درجیں اڑا دی کیوں؟ نیا سسٹم جب کوئی اسلام میں نیا سسٹم لے کے آتا ہے اس کو تحود کہتے ہیں اسلام اپنا خود سسٹم ہے اپنے سارے معاملات پیک کرتا ہے جو پاکستانی انکل آپ کے پاس آئے اور وہ کہے اوہ بھائی یہ کونسی گھنگ سنا رہا ہے اسے کہنا ایک صحابی کا نام بتاؤ بس ایک جو جائنٹ فیملی سسٹم میں رہا ہے ان کو نہیں ماباپ کی حقوق پتا تھے ان کو بھائیوں اور بھابیوں کی حقوق پتا تھے آپ کو زیادہ پتا چل گئی ہیں زیادہ بڑے لیکچر دینے پاندھ کرو ہمیں صرف محمد کے لیکچر چاہیے بس جو اسلام میں اخترا کرے ایڈیشن کرے سبٹیکشن کرے وہ تاغوتی ہے وہ جھنمی ہے یاد رکھئے گا خود اپنے اوپر دروازے کھولتے ہیں اور ایک لڑکی کو وہ فرائیز دیتے ہیں آپ سے بات کرنے چاہیے جو اللہ نے دیئے ہوئے ساسیں کی خدمت کرنا ہے اللہ نے نہیں کہا آپ پہ اگر فرض کیا گیا فرض تو یہ تاغوت ہے آپ خود والنٹرلی کر رہے ہیں تو تاغوت نہیں ہے جو فرض کرے گا اور آپ کو جج کرے گا کہ آپ بری عورت ہیں تو وہ خود بھی گیا اور آپ کو بھی لے گیا ساتھ اب لڑکے کے اوپر آئیں جب آپ کے والد صاحب گھر میں لیڈر ہوں تو آپ لیڈر نہیں ہو سکتے ایک گھر میں دو لیڈر نہیں ہوتے ہوتے ایک دو بندوں کی ٹیم میں بھی ایک لیڈر ہوتے چھے بندوں کی ٹیم میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے یہ فیزکس نہیں ہے بیسک بالجی ہے یہ فرس لاو آف بالجی ہے بتا ٹھیک ہے کہ ایک میان میں ایک تلوار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسے ہی بتائی ہوئی ہے کہ ان سے کہو اگر یہ دو ایک ایک ہستینہ چلا رہی ہوتی تو نظام اسی وقت درم برم ہو چکا ہوتا آپ بتائیں آپ کی لیڈرشپ پر کس نے سب سے بڑی قدغن لگائی ہوئی ہے اس سسٹم نے کہ آپ اپنا ڈسین تب تک نہیں لے سکتے جب تک دادہ حضور کا جنازہ نہ پڑھ لیں آتا تب ان لے سکتے کیونکہ پھر اببہ حضور پھر بڑے بھائی چھوٹا چاچو make your own mistakes pay for your own mistakes یہ بیسکس تھی لیڈرشپ کی